بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے موزن ناظرین امید کرتا ہوں خیروفیت سے ہوں گے میں سردار شاہ ویز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم بلو ورڈ سٹی کا ایک نیا نوٹفیکیشن جاری ہوا جس کے اوپر آپ کو اندازہ ہے کہ ہم جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جن ہوسنگ پروجیکٹس کے اندر میری ٹیم اور ہم کام کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز اور اپ ڈیٹ اس چینل کے ذریعے آپ کو بروقت مل جاتی ہے بلو ورڈ سٹی کے اوپر کل ہی ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا جو کہ میں آپ تمام احباب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر بے شک آپ جنرل بلوگ کے ممبر ہیں یا اوور سیز کے ہیں یا جو بھی انفرمیشنز ہوں ڈسکاؤنٹس ہوں آفرز ہوں یا جتنی بھی پلیسز ہوں جن ہوسنگ پروجیکٹس کے اندر بھی میری ٹیم کام کر رہی ہے اس چینل کے ذریعے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی بلو ورڈ سٹی اوور سیز بلوگ کے اندر وہ احباب وہ ممبران جنہوں نے بلو ورڈ سٹی کے اوور سیز بلوگ کے اندر تیرہ لاکھ پچاس زار والی بکنگ کروائی ہوئی تھی سب سے پہلی بکنگ اور وہ سیکنڈ بیلٹنگ کا جو ٹائم دیا تھا سوسیٹی نے وہ 31 اگست تھی کہ 31 اگست تک آپ اپنی پیمنٹس جو بھی کلائنٹ جو بھی میمبر اپنی اپ ڈیٹ کر لے گا وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے جس کی 15 ڈیز کی مزید جو ہے تو سی کر دی گئی ہے جو کہ آپ اب 50 پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ آپ 15 سپٹمبر تک جو ہے وہ آپ پیڈ کر سکتے ہیں تیرہ لاکھ پچاس زار والی اب اس کے اندر ساری ایک چیزیں ہیں میں آپ کو ون بائی وان ساری سمجھاؤں گا آپ نے کمپلیٹ ویڈیو باج کرنی ہے تاکہ اگر آپ میمبر ہیں آپ نے کسی بھی ریالٹر کے تھرو بکنگ کروائی ہے تو آپ کو اس چینل کے ذریعے اور اس سے سمجھ آ جائے اور اس نوٹیفکیشن کو میں جو سکرین کے اوپر بھی شو کر دیتا ہوں اگر کوئی کلائنٹ لینا چاہے تو بھی لے بھی سکتا ہے مجھ سے اب جی وہ کلائنٹس جنہوں نے تیرہ لاکھ پچاس زار یعنی جس کی ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ پینتیس ہزار تھی اور وہ جو ہے وہ سبمیشن کروائیں اپ ڈیٹ کروائیں سوسیٹی کے اندر جو کہ پندرہ لاکھ چالیس ہزار پے کے ساتھ سے پیڈ ہوئی اب وہ جو اپی آر فارم ہے جو تیرہ لاکھ پچاس آر والی فائل ہے وہ آپ فیفٹین تک پیڈ کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ کے ساتھ وہی سیم سینریو ہوگا اس کا کہ آپ کو وہی اپی آر ٹونٹی فائیو تھوزنڈ کا ملے گا اور تھرٹی تھوزنڈ کے اندر اڈجیسٹ ہوگا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ اس کے اندر فائیو تھوزنڈ کا ہوگا اب جو سیکنڈ جنہوں نے تیرہ لاکھ والی فائل تھرٹین فیفٹی والی فائل پندرہ لاکھ چالیس ہزار کے اندر اڈجیسٹ کروائی ان کا اپی آر اڈجیسٹ جو ہے اب جو ہے وہ بتیس ہزار کے اندر ہوگا یعنی وہ کلائنٹس وہ میمبر وہ احباب جنہوں نے پندرہ لاکھ چالیس ہزار والی فائل کو جو ہے وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی کو پندرہ چالیس کروائی ان کا اپی آر ملے گا آپ کو ٹونٹی فائل کا یعنی اڈجیسٹمنٹ آپ کی تھرٹی ٹو کے اندر ہوگی اب وہ کلائنٹ وہ احباب وہ میمبران جنہوں نے بکنگ ہی پندرہ لاکھ چالیس ہزار کے ساپ سے کروائی یعنی ڈان پیمٹ ایک لاکھ چون ہزار پیہ پیڈ کی ان احباب کو اپی آر کی جو فسیلٹی ہے وہ سیونٹی فائل پرسنٹ تک آپ جو ہے اپنے لیجر کے اندر پیمنٹ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں اے پی آر اڈجیسٹ کروا سکتے ہیں وہ آپ کا ہوگا تھرٹی فور تھوزنڈ کا ملے گا آپ کو ٹونٹی فائل کا اڈجیسٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ تھرٹی فور کی ہوگی اس طریقے سے آپ کو نو ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا اب اس کے آگے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہوگا اب جی یہ چیزیں ٹونٹی فائل تک اویلیبل ہیں پندرہ اگست تک جو ہے پندرہ سپٹمبر تک سوری اویلیبل ہیں اب اس کے آگے جناب چلتے ہیں جو مرجنگ جو ہے اس کے اندر آپ نے جن احباب نے پہلے جتنے بھی کیس کروایا اے پی آر اڈجیسٹمنٹ کروای ان احباب کے لیجر کے اندر ہم نے اپ ڈیٹ بھی کروا کر دیئے آنے والے احباب کو بھی اپ ڈیٹ کروا کے دیں گے اب اس کے اندر جو نیکسٹ ہے مرجنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی مرجنگ کے اندر جو ابھی لیٹسٹ پرائز ہے سات مرلے کی بلو ورڈ سٹی کے اوورسیز بلوگ کی اس کے اندر آپ جو ہے اپنی عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کی کسی میمبر کے پاس کوئی فائل اویلیبل ہے تو وہ بھی اڈجیسٹمنٹ ہم آپ کو کروا کے دے سکتے ہیں اگر بشرت یہ ہے کہ آپ نے اس کی بوکنگ پروسیس اور بوکنگ جو ہے وہ انیس لاکھ پچیس ہزار پر کے حساب سے جو کرنٹ پرائز ہے اس کی اوپر اگر کروائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ اس کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں اوورسیز کے اندر انیس لاکھ پچیس ہزار پرائز اس کے ساتھ ساتھ بیلٹنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ بیلٹنگ کب ہوگی پیمنٹ تو آپ نے ڈپوزٹ کروا دی اور پیمنٹ کا سکیجول بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نیا نوٹفکیشن کے تحت آپ جو ہے کس طریقے سے ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں کس طریقے سے بیلٹنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا بلوگ کے اوپر اس کی فائل بھی اس کا بھی سسٹم جو ہے وہ مرجنگ کے اندر ہم سٹارٹ سوسیٹی نے یہ نوٹ نوٹفکیشن کے اندر دیا ہے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا بھی پرائزز بھی اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو ہم بنائیں گے جو احباب بھی عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کے 3.5 مرلا کی جن احباب نے بکنگ کروائی اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے جرنل بلوگ کے حوالے سے جو نوٹفکیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے وہ دو ہزار اکیس کے اندر ہی سوس ہزار اکیس کے اندر بیلٹنگ کے اندر شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا پوزیشن جو ہے اس کے ڈیویلمنٹ چارجز بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے جو احباب اپنی انسٹالمنٹس جو ہے وہ پیڈ کر رہے ہیں وہ کنڈینیوسلی جو ہے وہ پیڈ کرتے رہیں اس کے علاوہ انہوں نے نوٹفکیشن کے اندر یہ بھی چیز دیا ہے کہ ان تمام احباب نے جنہوں نے اولڈ پرائزز کے اندر چیزیں پرچیز کی اب ریٹس جو ہیں سوسیٹی کے مینجمنٹ کے ڈیویلمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ انکریز ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کے اندر جو آپ نے اگر بکنگ کروائی ہوئی ہے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اے پی آر کی اڈجیسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر اوور سیز کی جو ہے وہ فائل بھی مرج کروا سکتے ہیں عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کے اندر اس کی پرائزز بھی چینج ہو چکی ہوئی ہیں بلو ہیلز جو ہے اس کی اوپر اگر بات چیت کی جائے تو بلو ہیلز کی پرائزز جو ساٹھ پینسٹھ لاکھ کا آپ کو چار کنال کا فارموس ملتا تھا اب اس کی پرائز بھی ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ رپیہ کر دی گئی ہے یعنی دیکھیں سوسیٹی اپنا کام ڈے پر ڈے ڈیویلمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائزز کے ساتھ ساتھ اپنی دل لگی سے اور محنت سے کام کر رہی ہے آپ سائٹ کی اوپر ویزٹ کریں میرے جتنے بھی ممبران ہیں جس سوسیٹی کے اندر بھی میری ٹیم کام کر رہی ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے آپ تمام احباب کو اس کا سائٹ ویزٹ کروانا ان کو لے کر جانا یہ ہم اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میں نے کیس کروائے بلو ویڈ سٹی کے اوورسیز بلوگ کے اندر جن احباب کی بھی پیمنٹس کروائیں مرجنگ کروائیں اپی آر ایڈیسٹمنٹ کروائیں ان کی جتنے بھی سرویسز تھی وہ ہم نے ان کو لیجر کے اندر اپ ڈیٹ کروانے تک اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کیا اس کے ساتھ ساتھ بلو ویڈ سٹی کے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس جنرل بلوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی اپی آر ایڈیسٹمنٹ ہے جتنی بھی اس کے اندر ڈسکاؤنٹ آفرز ہوتی ہیں جتنی بھی بکنگ پروسیسنگ ہوتی ہے ہم نے تمام احباب کو کروا کر دی اور انشاءاللہ بفضل خدا آنے والے وقت کے اندر بھی جو احباب بھی اس کے اندر بکنگ پروسیس کروانا چاہیں اس نوٹفیکیشن کے تحت مزید پندرہ دن ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی پرائزیز ہیں اولڈ پرائزیز ہیں اس حوالے سے بھی کسی بھی حوالے سے آپ کو بلو ورڈ سٹی کے ریگارڈنگ کوئی کوئی کیوری ہے تو آپ کو نمبر ورڈ سٹی کے اوپر شو ہو رہا ہے 0334-7676-171 آپ اس کے اوپر ورڈ سٹی کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اپنی بیلٹنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے اپنی ڈسکاؤنٹ آفر لے سکتے ہیں تو ناظرین ایک بار ہمیں بلو ورڈ سٹی کے اندر ضرور موقع دیں جنہ حباب نے آل لیڈی موقع دیا ان کے بے حد مشکور ہیں آنے والے جتنے بھی حباب میری اس ویڈیو کو واجھ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بوکنگ آپ نے بیشک کسی بھی ریالٹر کے ثروع کروای ہے کسی بھی کلائنٹ کے ثروع کسی بھی اپنے دوستہ حباب عزیز و قارب کے ثروع کروای ہے تو نو پرابلم جو ہم آپ کو فسیلیٹی دے سکتے ہیں جو ہم آپ کو آفر دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر اکاموڈیٹ کریں گے اور بہتر سے بہتر پہلے کی طرح سروسز دیں گے آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آن گوئنگ ہوسنگ پروڈیکٹ کے اندر جتنی بھی ڈیویلمنٹ اپ ڈیٹس اور میری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو بروقت اس چینل کے ذریعے اپ ڈیٹ ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اللہ حافظ